موسیقی کونہ از خود نوٹس کیس میں سن حکومت کی ریپورٹ پر چیف جسٹس پاکستان برہم ہو گئے کیس کی اسمات کے دوران ریمارک ستے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کسی حکومت نے تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں جتنی خطی رقم خرچ کرنے کا بتایا اس میں تو سندھ کو پیریس بن جانا چاہیے تھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تعلیم پر دو ہزار ملین ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے سے سندھ کے تعلیمی ادارے ہارورڈ بن جاتے سکولوں کی صورت میں محلات تعمیر ہو جانے چاہیے تھے سپریم کورٹ نے حکومت سندھ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی جبکہ این ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ این ڈی ایم اے کے سارے معاملات گڑھ بڑھ ہیں عدالت نے وزارت سنت و پیدوار کو دو دن میں اکسیجنس لنڈرز کی قیمت کا تائیون کرنے کا حکم دیتی ہوئے سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون خطے میں امن اور سلامتی پر مصبت اثرات مرتب کرے گا آرمی چیف کی سعودی آرم فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف نے دونوں مسلح فواج کے درمیان فوجی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں افغان امن عمل دفاع سلامتی اور فوجی تعاون سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا شکریہ آدھا کیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے علاقائی تعاون امن و استحقام بہتر بنانے کیلئے مکمل تعاون کرنے کی یقین دھیانی کروائی شناختی کار بنوانے والے افراد کی انگلیوں کے نشان سیمز فروخت کرنے والوں کو بیچنے والا نادرہ کا ملازم ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ایف آئی سائبر کران نے کاروائی کر کے نادرہ کے ملازم سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے مختلف کمپنیوں کے موبائل فون اور متدد ایکٹیف سیمیں بھی برامد ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق ملزم کی نشان دہی پر سائبر کرائم نے پچیس سو افراد کی انگلیوں کے نشان سکین اور نادرہ کے فارم بھی قبضے میں لے لئے ہیں جبال سیمز اخواب رائطاوان بھتا خوری اور دیگر جرائم میں استعمال ہوتی تھی اور لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نام کی متدد سیمز جاری ہو جاتی ہیں ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ لاہور ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے خوفیہ ذرائع کی شکایت پر کاروائی عمل ملائی ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں آقیب علی، راشد جاوید، عرفان اور محمد وقاس اور دیگر شامل ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ ترج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوش نے آٹھ تا سولہ مائی کاروبار بند کرنے کا حکومتی نوٹفیکیشن مسترد کر دیا ہے ایک بیان میں اجمل بلوش نے اعلان کیا ہے کہ تاجر برادری چاندرہ تک کاروبار جاری رکھے گی انہوں نے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کی طرح ہماری حکومت بھی چوبیس گھنٹے کاروبار کی اجازت دے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے غلط فیصلے سے جتنا کرونا وائرس پھیلنا تھا وہ دو دنوں میں ہی پھیل چکا ہے اجمل بلوش نے مزید کہا کہ کرونا روکنے کیلئے حکومت زیادہ ٹائم دے تاکہ رش ختم ہو جائے تاجر برادری چاندرہ تک کاروبار چاری رکھے گی انہوں نے اس تصفار کیا کہ فیصلہ ساز بتائیں یومیہ بنیاد پر رزق مانے والے نو دن کہاں سے کھائیں گے موسیقی